اس پروگرام کے اخراجات جو آئیس مئر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں بائبل مقدس میں بیشتر مقامات پر پاک روح کو فاقتہ کے ساتھ تجویح دی گئی ہے اب جس کا ترجمہ کبوتر کیا گیا ہے اب فاقتہ ہی کیوں؟ کبوتر یوکاب کی صورت میں کیوں نہ آیا؟ کیونکہ فاقتہ ایک بہت ہی نرم مزاج پرندہ ہے بہت خوبصورت نہیں بلکہ نرم مزاج پرندہ بھی ہے اور پاک روح بھی بہت نرم مزاج ہے پاک روح فاقتہ نہیں بلکہ اسے بائبل میں کبھی تیل اور کبھی ہوا اور کبھی فاقتہ سے تجویح دی گئی ہے اگر ہم مطی تین سولہ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پاک روح یسو پر ببتسمے کے وقت ظاہر ہوا اور یسو ببتسمہ لے کر فل فور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر یعنی فاقتہ کی معنی اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور اگر ہم غور کریں اور یہ واقعہ ہمیں چار اناجیل میں مختلف تین جگہوں پر ملتا ہے کچھ جگہوں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اسے روح ناپ ناپ کر نہیں دیا گیا وہ آیا اور اس میں رہا خیر مجھے حقیقت بہت پسند ہے کہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیا گیا اور جانتی ہوں کہ ہم سب کو پاک روح دیا گیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہم بعض اوقات اپنی زندگیوں میں پاک روح کے بہاو کو محدود کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس طرح مناسب طور پر روح اختیار کریں کہ شاندار خوبصورت نرم مزاج محبت سے بھرپور مہربان اتمنان بخش پاک روح ہماری زندگیوں میں پورے طور پر کام کر سکیں وہ نرم مزاج ہے اور میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں نیویورک شہر کے ایک اپارٹمنٹ میں میاں بیوی رہتے تھے گرمیوں میں انہیں اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکیاں زیادہ تر کھلی رکھنی پڑتی تھی اور کھڑکی کے سامنے جگہ تھی جہاں اکثر کبوتر آ جاتے تھے اور وہاں آرام کرتے تھے وہ دونوں اکثر آپس میں بحث مباعثہ اور لڑائی جھگڑا کرتے اور گرمہ گرم بحث ہو جاتی اور کبوتر ہمیشہ وہاں بیٹھے رہتے لیکن ایک فاکتہ بھی تھی جو وہاں آ کر بیٹھتی اور انہوں نے دیکھا کہ جب بھی وہ آپس میں بحث مباعثہ کرتے تو فاکتہ فوراں اُڑ جاتی ہے آپ کبوتر کی معنی آنکھیں بند کرنے والا مذہب رکھ سکتے ہیں شاید یہ اندھی تقلید والا مذہب رکھ سکتے اور آپ کی زندگی جھگڑے بحث اور تلخی کڑواہت اور ایسے ہی روئیوں سے بھر جائے اور ایسے روئی کے ساتھ آپ چرج بھی جا سکتے ہیں ایک کبوتر کی معنی آنکھیں بند کیے رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو لیکن فاکتہ ایک پھر سکون محبت بھرے ماحول میں رہتی ہے آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ اگر آپ پریشانی اور جنڈالٹ کا شکار ہیں تو خدا کی آواز سنو اور پاک رو کی ہدایت میں چلنا مشکل ہوتا ہے ہم اپنے آپ میں ہی گم ہو جاتے ہیں اور جسم کے تابع ہو جاتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے ہم پہلے ہی ایک بے وقوفانہ کام کر چکے ہیں اور اب اسی بے وقوفانہ کام کو کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم خود کو اتنا اور سکون نہیں کر پاتے کہ خدا ہم سے بات کر سکے رکھیں اور سنیں کہ میں کیا کہنے جا رہی ہوں ہم اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے جس میں پاک روح اتمنان سے رہے میں یہ بات دوبارہ کہوں گی کیونکہ یہ بہت اہم ہے ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا ہمیں اپنے گھروں میں اپنے دفاتر میں ایسا ماحول بنانے اور قائم رکھنے کی ضرورت ہے ہم اپنے عزیزوں میں دوستوں میں ملنے جلے والوں میں ایسا ماحول بنا سکتے ہیں جو پرسکون اور محبت سے بھرا ہو سبر اتمنان سے پر ہو اور غصہ دلانے والا نہ ہو ایسا پرسکون ماحول ہو جہاں پاک روح پورے طور پر اتمنان سے اپنا کام کر سکے اور ہم ایسا کر سکتے ہیں آج صبح مجھے ماں سے ایک خاص بات کہنی ہے جیسی ماں ہوتی ہے ویسا گھر کا ماحول ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مردوں کی یہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کیونکہ یقیناً مردوں کو بھی اپنے گھروں میں صلح کروانے والے بننا ہے لیکن خواتین میں بعض وقت یہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ گھر کا ماحول بناتی ہیں لہذا میں آپ کے حوستہ افضائی کروں گی آپ ہر صبح باقائدگی کے ساتھ بستر میں کچھ وقت خدا کے ساتھ گزارے اس سے پہلے کہ آپ اپنے پاؤں زمین پر رکھیں آپ کو یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس کے بغیر صرف آپ ہی آپ ہیں اور آپ جو کچھ بھی کریں گے برا کریں گے اور میں جو بھی کروں گی برا کروں گی اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتی میں چاہتی ہوں کہ اٹھوں اور اپنے گھر میں ایسا ماحول قائم کروں جس میں میرے بچے بڑھیں پھلے پھولیں اگرچہ میرے بچے اب ہمارے گھر میں نہیں رہتے لیکن میں نے یہ اس وقت سیکھا جب وہ ہمارے ساتھ تھے اب میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہم آہنگی میں چلوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم پرسکون رہیں اور مسیح کو بہترین انداز میں پیش کریں میں ہمیشہ دوسروں پر اپنا غصہ نہیں نکالنا چاہتی میں ہر وقت ان سے تقرار کر کے اپنا اتمنان کھونا نہیں چاہتی مجھے اپنی زندگی میں پاک رو کی انتہائی ضرورت ہے اور اگر میں لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی میں نہیں چلنا چاہتی یا کوئی بھی اور وجہ ہو تو بھی میں صرف وہی کروں گی جو کرنا چاہیے تاکہ میں اپنی زندگی میں پاک رو سے معمور رہوں کیونکہ ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے سچی ہے باس اوقات میں نہیں سمجھتی کہ ہم آج کل پاک رو کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں اور یہ ایک وجہ ہے کہ میں ایسا کر رہی ہوں پچھلی رات میں نے بتایا کہ میں بارہ برس تک جرد جاتی رہی اور ہم باقائدگی سے جاتے تھے میں چرچ کی بورڈ میمبر بھی تھی اور ڈیف چرچ کی ایلڈر تھے لہذا ایسا نہیں تھا کہ ہمارے پاس وفاداری کا سرٹیفیکٹ نہیں تھا لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر میرے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ تھا فتح کا سرٹیفیکٹ آپ کہیں گے کہ کیوں آپ کو کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی خیر مجھے یہ تو معلوم تھا کہ خدا کے پاس کیا ہے لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میرے پاس کیا ہے میں جانتی تھی کہ وہ قدرت والا ہے لیکن نہیں جانتی تھی کہ میں بھی قوت سے بھر سکتی ہوں میں جانتی تھی کہ پاک رو موجود ہے لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میری اندر ایک قریب تعلق میں آنا چاہتا ہے میں نے خدا کو صرف اسی وقت بکارا جب میں ایمرجنسی اور مشکل کا شکار ہوئی مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں خود ایمرجنسی میں زندگی گزار رہی ہوں مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ہر چیز ایمرجنسی میں ہے سب باتیں بہت چھوٹی ہیں لہذا کیوں نہ اسے اپنی زندگی کی ہر چیز میں شامل کریں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں یہ بات دوبارہ کہنا چاہتی ہوں پاک رو اس قدر قیمتی اور قابل قدر ہے بہت زیادہ میرے آج کے پیغام میں معلوم ہوگا کہ جس طور پر ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں پاک رو تو شاید موجود ہی نہیں ہوتا جب میں یہ کہتی ہوں کہ وہ کبھی بھی ہم سے الگ نہیں ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ رہنے کیلئے آیا ہے لیکن ہماری زندگی میں اس کی موجودگی کا اظہار انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ ہماری زندگی پر راج کرے ہمیں پاک رو کے مسا کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی پر پاک رو کی حضوری اور قدرت ہے میرا یقین کریں آپ مجھے یہاں پانچ منٹ بھی برداشت نہ کریں اگر مجھ پر یہ کرنے کا مسا نہ ہو جو میں کر رہی ہوں یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے سکول میں جا کر سیکھ لی ہے کہ کیسے کروں لیکن برسوں کے تجربے کے بعد میں بہتر ضرور ہو گئی ہوں میرا مطلب ہے میں ایسا کرنے کے لیے مسا کی گئی ہوں اور آپ جو کر رہے ہیں اس کے لیے خدا کی طرف سے مسا شدہ ہیں اگر ایسا نہیں ہے یا مسا شدہ نہیں ہے تو آپ اسے بہتر طور پر نہیں کر سکتے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بارہ جلدوں پر مشتمل سیریز کی ضرورت نہیں کہ اپنے کاروبار میں کہ آپ کو کیا کرنا ہے جانتے ہیں انتہائی اہم ہے اور ہمیں ہر طرح سے اس کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اور ہر وقت رہ سکے ہم میں موجود رہے اور ہم اپنی زندگی میں ناپ ناپ کا روح حاصل نہ کریں مجھے تھوڑی سی قدرت نہیں چاہیے کہ صرف لوگوں کی مدد کر سکوں میں لوگوں کے لیے بابرکت ہونا چاہتی ہوں اور خود کو اپنے ذہن سے ہٹانا چاہتی ہوں میں محبت میں چلنا چاہتی ہوں اور ایسا کرنے کے لیے مجھے پاک روح کی ضرورت ہے سب کہیں مجھے پاک روح کی ضرورت ہے ایفیو چار دیکھتے ہیں بائبل کہتی ہے کہ ہم پاک روح کو رنجیدہ کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بھی اتنا ہی برا لگے گا جتنا کہ مجھے فرس کریں کہ ہم پاک روح کو رنجیدہ کریں اور مجھے یقین ہے کہ حقیقت پہ ہم جتنا نہیں کرنا چاہتے اس سے کہیں زیادہ ایسا کرتے ہیں ایفیو چار باپ کی تیسویں آیت اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو غصہ نہ دلاؤ بھڑکاؤ نہیں افسردہ نہ کرو جس سے تم پر مخلیسی کی دن کیلئے مہر ہوئی یسو وسیع کے وسیلے ہر طرح کی برائی اور غنہ کے بھیانک نتائج سے الگ کیا گیا اپنا بنایا گیا اور رہائی کے دن کیلئے محفوظ کیا گیا ہے لہذا خدا نے ہمیں یہ انتہائی قیمتی تفہ دیا ہے تاکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہم پر پاک روح کی وسیلے سے مہر ہوئی ہے اور محفوظ کیے گئے اگر آپ ایسے سوچیں کہ آپ جاتے ہیں اور اسٹور سے کچھ خریدتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ یہ تباہوں تو آپ اسے پاک روح کے سپرد کر دیتے ہیں کچھ ایسا کہ اس میں کچھ باہر نہ جائے اور مجھے حقیقت بہت پسند ہے کہ ہمیں پاک روح سے محفوظ کی گئی ہے تاکہ سرڑن اور تباہی سے محفوظ رہیں جو معاشرے میں ہیں ہمیں پاک روح کی طرف سے کمال محافظت حاصل ہے اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے وہ محفوظ ٹوٹے اور دشمن کے لیے کوئی دروازہ کھلے کہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو آپ اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے اگر صرف تیس میں آیت پڑھیں ہمیں اس کے محفوظ کو جاننے کے لیے 39 اور 31 بھی پڑھنی ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ کسی بھی حوالے کے ارد گرد کے سیاک و سباک کو بھی پڑھیں تاکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کسی آیت کو بھی سیاک و سباک سے ہٹا کر استعمال نہیں کر رہے اب آیت 39 سے 31 بتاتی ہے کہ ہم پاک رو کو کیسے رنجیدہ کرتے ہیں یہ روز مرہ کے لیے عملی نمونہ ہے ہر شخص اسے آج گھر لے جا سکتا ہے اور بہت بہتر ہو سکتا ہے کوئی گندی بات کبھی تمہارے مو سے نہ نکلے بلکہ وہی بات جو ضرورت کے معافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو یعنی دوسرے لوگوں کی روحانی ترقی کے لیے فائدے مند ہو یہ ہے وہ بات ہم آج دوبارہ مو سے متعلق بات کریں گے پہلی بات جو وہ کہنا چاہتا ہے کہ اپنے مو کی نگے بانی کریں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اندازِ گفتگو پاک رو کو رنجیدہ کر سکتا ہے کیونکہ موت اور زندگی زبان کے کابو میں اور اختیار میں ہیں اور سچ یہ ہے کہ اگر ہم واقعی اس پر یقین رکھتے ہیں مطلب واقعی یقین رکھتے ہیں تو جو کہتے ہیں اس میں بہت احتیاس سے کام لیں گے شاید اسے کہنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس حد تک ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اسی قدر ہم اپنے الفاظ میں مہتات ہوں گے میں اتنے برسوں میں اپنی بول چال میں بہت مہتات ہو گئی ہوں اور میرے لیے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا میں باقائدگی سے متعلق کرتی ہوں اور اس کا مطلب ہے باقائدگی سے پچھلے ہفتے ایک صبح میں خدا کے حضور میں تھی اور میں نے زبان کے استعمال کے بارے میں دوبارہ کلام کا بطالہ کیا کیونکہ میں بہت باتونی ہوں اور وہ لوگ جو باتونی ہیں خود کو کسی بڑی مشکل میں وہ ابتلاہ کر سکتے ہیں اکثر انہیں پتا ہی نہیں ہوتا وہ بس باتے 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 کرتے جاتے ہیں بولتے 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 جاتے ہیں آمین اور الفاظ بہت اہم ہیں الفاظ قوت سے بھرے ڈبوں کی طرح ہوتے ہیں میں نے الفاظ کی قوت سے مطالق بہت کچھ لکھا اور بہت سی تعلیم دی ہے اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ سنیں میں بہت برس تک چر جاتی رہی لیکن مجھے الفاظ کی قوت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا میں اسے بالکل ہی نہ سمجھ سکی اس لیے میں جہاں جو کہنا چاہتی کہہ دیتی اور جب کہنا چاہتی کہتی میں مسلسل پاک رکھ اور انجیدہ کرتی رہی اور اپنی زندگی میں دشمن کیلئے دروازے کھولتی رہی اور مجھے اس کا علم تک نہیں تھا اگر آپ بے خبری میں ایسا کرتے رہے ہیں لیکن اب میں یہ بات واشگاف الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا اعلان کر رہی ہوں کہ آپ کے الفاظ قوت رکھتے ہیں زندگی اور موت زبان کے اختیار میں اور الفاظ میں پوشیدہ ہیں اور جو اس کو دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں کچھ زندگی کا پھر اور کچھ موت کا آمین جی ہاں آپ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں آپ سے بھی مقاطب ہوں یہ مت سوچیں میں آپ کو نظر انداز کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو اپنے دل کی آنکھوں سے آپ کے گھروں میں دیکھ سکتی ہوں شاید یہ میرے لیے نہیں لیکن آپ کے لیے ہے یہ آپ کے لیے ہی ہے لہٰذا یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ پولوس اس طرح بات کرتا ہے خیال کرو کہ تم کس طرح سے بولتے ہو میں اضافہ کروں گی کہ جب ایک دوسرے کے متعلق بات کرتے ہو دیکھیں یہ بہت حساس معاملہ ہے آپ لوگوں کی آوازیں سن سکتے ہیں جو یہاں لوگوں میں شور پیدا ہوا ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں صرف وہ باتیں کرنا ہے جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہوں دوسروں کے روحانی ترقی کے لیے دوسرے لفظوں میں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اسے اچھا محسوس کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ ان کی حوصلہ ضائع کرنے کی ضرورت ہے ہاں ان میں ان کی اصلاح بھی شامل ہے لیکن درستگی بھی درست انداز میں ہونی چاہیے اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے اس میں غرور اور تکبر شامل نہیں ہونا چاہیے اسے درست انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے پاس کسی کی زندگی میں اصلاح کرنے کا اختیار ہے تو کریں اور درست انداز میں کریں یہ نہ ہو کہ ضرورت سے زیادہ سختی کر جائیں اور ان کی روح کو نہ بجھائیں چاہے ہم یہ پاک روحی رہنمائی ہی میں کر رہے ہوں تو بھی ہمیں لوگوں کو اپنے بارے میں اچھا محسوس کروانا چاہیے اور جب ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں بات کریں تو ہمیں لوگوں کی نیک نامی کی حفاظت کرنا چاہیے اسے تباہ کرنے کی کوشش نہ کریں ذرا ایک لمحے کو سوچیں کہ اگر ہر بات جو ہم کریں اس لائق ہے کہ کی جائے تو ہماری زندگیوں میں کیسی تبدیلی آئی گی اور ہم کیسا اچھا محسوس کرنے لگیں گے میں یہاں بات ختم کروں گی کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے اور خدا کے پاک رکر انجیدہ نہ کرو غصہ نہ دلاؤ نہ بھڑکاؤ افسردہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے اکتیس میں آئیت ہر طرح کی تلخ مزاجی اور کہر اور غصہ شدید غیس و غزب اور شور و غل لڑائی چھگڑا دنگا فساد اور بدگوئی برائی غیبت بری باتیں اور گالیاں بکنا ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں اس کے ساتھ ہر قسم کا بنجرپن تم سے دور کیا جائے اگر ہم حقیقی معینوں میں عملی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو خدا کا کلام حقیقت میں بہت عملی ہے میں شکر گزار ہوں کہ یہ کچھ ہمارے سروں پر محض سینڈ والا دائرہ بنانے کے لیے نہیں جب آپ یہاں سے جائیں گے اور کوئی آپ سے پوچھے کہ جوائس نے آج کیا منادی کی ہے تو آپ انہیں یہ بتانے کے قابل ہوں گے جسے آپ نے سنا ہے جسے آپ نہ صرف گھر لے کر جائیں گے بلکہ اپنی زندگی میں استعمال کریں گے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پاک رکعیقی تحفہ ہے جو خود پاک تسلیس کا تیسرا قنوم ہے وہ خود ہمارے اندر رہتا ہے صرف ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے اندر رہتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے ہدایت دیتے ہوئے مجرم ٹھہراتے ہوئے مشفرت دیتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے تعلیم دیتے ہوئے اور وہ کہتا ہے اب احتیاط کرو کہ تم اس قیمتی تحفے کو اپنی زندگی میں رکھتے ہو اس کو سمحال کر رکھیں اسے غصہ نہ دلائیں افسردہ نہ کریں ویسے آپ اس کو عملی طور پر اس طرح عمل میں لا سکتے ہیں اگر آپ گھر میں بند دروازوں کے پیچھے غلط بات بولتے ہیں جو آپ میں موت پیدا کریں اور اگر آپ کے اندر غصہ اور تلخی اور خفگی پیدا ہوتی ہے آپ معاف نہ کرنے والی روح میں گریفت آرہے ہیں آپ بحث کرتے ہیں لڑتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم جب بحث کرتے ہیں اور لڑتے ہیں اور دوسروں پر غصہ نکالتے ہیں اور پھر اتوار کی صبح چرچ چلی جاتے ہیں تو کیا خدا آپ سے خوش ہوگا میرا مطلب ہے چرچ جانا اچھی بات ہے شاید ہمیں وہاں سے کچھ مدد حاصل ہو لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی ایکٹنگ نہیں کر سکتے ہم اتوار کی صبح چرچ میں کچھ اور گھر میں بند دروازوں کے پیچھے یا ملازمت میں یا بزار میں کچھ اور نہیں ہو سکتے یسو نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں میں کوئی اتوار کی عبادت نہیں ہوں میں راہ ہوں جس پر تمہیں زندگی گزارنے کیلئے چلنا ہے اس نے اپنے شاگردوں کو کہا میرے پاس آؤ اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن میں سخت مزاج اور تیز دھار اور ہر وقت حکم دینے والا نہیں ہوں ہم خداون یسو مسیح کی صورت پر ڈھلتے جاتے ہیں ہر ایماندار کا مقصد یسو کی مانند بننا ہونا چاہیے کیا آپ جانتے ہیں کہ ماف نہ کرنا پاک روح کو رنجیدہ کرتا ہے اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آج صبح یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں لیکن غصی اور خفقی سے بھرے رہتے ہیں اور سچ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں سنیں گے تو آپ گھر چا کر بھی خفا رہیں گے ہو سکتا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ یہاں آئے جسے آپ خفا ہو مجھے نہیں مالوں آپ یہاں آتے ہوئے سارا راستہ لڑتے ہوئے آئے ہوں اور سوچا یہاں آ کر سب ٹھیک ہو جائے گا میں یہ سب کرتی رہی ہوں لہٰذا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میں صرف آپ پر الزام لگا رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اس بات کو سیکھ گئی ہوں لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب میں نے سیکھا میری بات غور سے سنیں جب میں نے سیکھا کہ اپنے تھوڑے سے غصے کے بدلے میں کیا کھو رہی ہوں کیا آپ سن رہے ہیں جب میں نے سیکھا کہ میں صرف وہ کہنے کے لیے جو میں چاہتی ہوں اسے قطع نظر کے دوسرا کتنا ہی برا محسوس کرے اور اس کے لیے کیا قربان کر رہی ہوں تو میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی میں پاک رکی حضوری کی قدر کروں بجائے اس کے کہ وہ کہنا شروع کر دوں جو میں کہنا چاہتی ہوں یا کہ ڈیو کے ساتھ بحث و مباعثے میں آخری بار کہوں کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جن باتوں پر ہم اتنا جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں آگے چل کر ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نے جنگ کرنا ہی ہے تو کم از کم اپنی لڑائی کا انتخاب دانشمندی سے کریں اگر آپ کو لڑنا ہی ہے تو کسی ایسی بات کے لیے لڑیں جو واقعی اس لائک ہے کہ اس کے لیے لڑا جائے نہ کہ اس بات پر کے مارکٹ کونسے راستے سے جائیں یا فرض سے جرابے اٹھانا ہو یا ٹھوٹ پیس پر ٹھکر لگانا ہو میرا مطلب ہے ایسی بات اس لائک نہیں کہ ان کے لیے لڑا جائے سب کہیں یہ اس لائک نہیں خدا مبارک ہو لیکن اگر وہ نہیں بدلتے تو میں انہیں اور مزید برداشت نہیں کر سکتی اگر خدا بھی ایسا ہی کہے تو ہم کس حالت میں ہو اگر خدا کا رویہ ایسا ہی ہوتا کیا آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا یا نہیں میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں اگر خدا بھی ہمارے ساتھ یہی رویہ رکھتا جو ہم لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں تو ہماری حالت کیسی ہوتی میں تو ایک دن بھی ایسی حالت برداشت نہیں کر پاتی اگر تم جلدی ٹھیک نہ ہوئے تو میں یہاں سے جا رہی ہوں کم آن کیا کسی کو سمجھ آیا تھوڑا سا اور دکھ اچھانے کے بارے میں کیا خیال ہے تھوڑا اور سبر آئیں یقین کریں کہ لوگ ضرور بدلیں گے کیا خیال ہے کہ اگر ہم یہ ایمان رکھیں اور لوگوں کے لئے دعا کریں اور ان کے سامنے ایک اچھی مثال بنیں اور اس بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر ہم مو بند رکھیں اور لوگوں کے سامنے اچھا نمونہ پیش کریں کیا خیال ہے کیا یہ کسی کے لئے اچھا ثابت نہ ہوگا ایک مسلسل اچھا نمونہ جب میری ڈیو سے شادی ہوئی تو میں ایک ایسا بھیانہ خواب تھی جو میں نہیں چاہتی تھی میں زخم خوردہ تھی اور دکھ سے بھری ہوئی تھی سنیے میری روح بھی گھائل تھی میں نہیں جانتی تھی کہ کسی کے ساتھ ایک رشتے میں کیسے رہا جاتا ہے اور وہ ایک پختہ ایماندار تھے ایک مضبوط خدا پر بھروسہ کرنے والی ایماندار جانتے ہیں جب ڈیو نے مجھے حاصل کیا تو وہ حاصل کیا جو انہوں نے خدا سے مانگا تھا کیونکہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے خدا سے ایک بیوی کے لئے دعا کی اور یہ بھی کہا کہ خدایہ میری شادی اس سے ہو جسے میری مدد کی ضرورت ہو لہٰذا انہیں وہی ملا جو انہوں نے مانگا لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہ سب سنبھالنے کے لئے تیار بھی تھے کیونکہ تقریباً تین سال تین دن یا تین ہفتے نہیں بلکہ پورے تین سال ڈیو میرے سامنے محبت امن اور استحقام کی امدہ امدہ مثال رہے اور میں نے ایسا اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا میں ایک غیر مستحق کے ماحول میں پلی پڑی تھی مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ حقیقی اتمنان کیا ہوتا ہے حقیقت میں مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے اگر آپ نے کسی چیز کا تجربہ نہ کیا اور کوئی آپ کو صرف بتائے کہ یہ کیا ہوتی ہے اور تو اس سے کام نہیں چلتا کسی کو آپ کو یہ دکھانا پڑتا ہے کیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ کسی کو دکھانا پڑتا ہے اور اسی لئے یہ بات بطور ایماندار ہمارے لئے بہت اہم ہے کہ ہم باہر دنیا میں جائیں اور محبت سے چلیں لوگوں کو محض بتانے کی کوشش نہ کریں کہ انہیں چڑ جانے کی ضرورت ہے خیر بہت عرصہ نہیں گزرا تھا لیکن لگ رہا تھا کہ دیو کے لئے یہ عرصہ بہت لمبا ہو گیا تھا مجھے یقین ہے لیکن جو کچھ دیو کے پاس تھا مجھے اس کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو گئی اسی لئے بائبل میں لکھا ہے کہ ہم نمک ہیں ہم نور ہیں ہماری زندگییں ایسی ہونی چاہییں کہ دوسرے لوگ ہماری طرح بننے کی کوشش کریں میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ میری تبدیلی کے دوران دیو نے مجھ سے بات نہیں کی وہ بس میرے سامنے تھے اب مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ دیو کی زندگی میں پاک رو کی قدرت کام کر رہی تھی کیونکہ جو کچھ دیو نے کیا آپ کسی کے لئے نہیں کر سکتے ہیں اگر پاک رو آپ کی زندگی میں کام نہ کر رہا ہو لیکن اگر آپ کے پاس وہ قوت ہے جس کا ذکر ہم اس ویکینڈ پر کر رہے ہیں یعنی پاک رو کی بھرپور قوت جو آپ کی ذات سے آشکارہ ہوتی ہے اور آپ کی روح اور جان میں سے ہوتی ہوئی آپ کی زندگی کے ہر حصے کو معمور کرتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے خدا کے ساتھ قریبی رشتہ رکھتے ہوئے اسے قائم رکھا جا سکتا ہے تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے وہ آپ کو مشکل جگہوں پر بھی قائم رکھ سکتا ہے یقیناً میرا رویہ انہیں پسند نہیں تھا لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی کہ وہ ان کی خوشی چھین لے جو ان کے پاس ہم میں سے کسی سے بھی بڑھ کر تھی خیر میں خوش ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ بھی خوش ہوں لیکن اگر آپ خوش نہیں تو بھی میں خوش ہوں لہٰذا نکتہ یہ ہے کہ آپ سنیے جب آپ خدا میں بھرپور ہوتے ہیں جب آپ کے اندر پاک روکی قوت کام کرتی ہے تو آپ کے حالات اور اٹھ گٹھ کے لوگ آپ کے لئے بیزاری کا باعث نہیں بنتے اور آپ کو نا خوش نہیں کرتے کیا آپ سن رہے ہیں آپ چانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ ہم پاک روک کو رنجیدہ کر سکتے ہیں ہم روک کو اپنی زندگیوں میں محبت میں نہ چل کر مجھا بھی سکتے ہیں ہمیں سیکھنا ہے کہ اپنے زندگی میں مسا کی حفاظت کس طرح کریں اور یہ مسا پاک روکی حضوری اور قدرت ہے جو ہماری ساتھ رہتی ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ایک ایسے لڑائی کے بغیر زندگی گزاریں اور معاف کرنے میں دیر نہ کریں اور غصہ نہ کریں اور بولنے میں احتیاط بڑھتے اور بہت سی اور چیزیں میں شکر گزاروں کہ خدا ہمیشہ ہمیں سکھاتا رہتا ہے یہ میرے لئے خوشی کی بات ہے اور وہ اپنے کلام کے وسیلہ ہمیں سکھاتا رہتا ہے